السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو شہدت فرمائیں ہر بیماریوں سے بچائیں آمین سمم آمین تو آج کو لوگ میں عید والی کلپس ہے میں عید والی کلپس رہ گئی تھی تو میں اس کو اب ڈال رہی ہوں تو یہ عید کے دن کا تھا زردہ کی میں نے ریشپی دکھائی تھی تھے لیکن یہ نہیں دکھائی چاسنی کے اسے تیار کی گئی تھی اس میں ہم نے الائی چی ڈوڑا اور لوگ ڈال دی تھے اور چینی ڈال دی تھی تو ابھی اس کو ہم نے چاسنی کو پکا لیا تھا اور پھر اس میں ہم جردے کے جو چامل بوئل کیے ہوئے ہیں ان کو اب ڈال دیا ہے اور پھر ان کو ہم بس ایک بار چلا کر اسے دھیمی آج پر پکائیں گے اور یہ جردہ بلکل پک جائے گا تو میں اس کو اس لئے ڈال رہی تھی کہ بول رہے تھے کہ آپ نے جردہ کا وہ دکھایا نہیں کیسہ بنایا ہے کیسہ نہیں بنایا تو ایک لپس مجھ سے رہ چکی تھی تو میں نے اس کو اب ڈال دیا تھا لیکن میں جو بھی میری کلپس میں نے اپنے بنائی ہیں جو بھی وہ لوگ بناتی ہوں تو میں ان کو میں جرور ڈالتی ہوں لیکن لیٹ ہی شہی پر جرور ڈالتی ہوں لیکن یہ کلپس رہ چکی تھی اور بارش کا موسم میں ایشہ تھا کہ بیس موچوں مت اور بہت اچھا موسم ہو چکا تھنڈی تھنڈی ہوا آنے لگی لیکن کتنی ہی بارش ہو جائے جائے پھر بھی اتنی ہی گرمی پڑ رہی ہے بہت ہی شکت گرمی پڑ رہی تھی یہاں پہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں دوسرے دن کو لوگ بکرائید سے دوسرے دن کو لوگ یعنی دو آسی تین و آسی مناتے ہیں تین دن تک قربانی ہوتی ہے بکرائید کو تین دن تک مناتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دوسرے دن ہم یہ بنا رہے ہیں کہ یہ تھے خستہ اور میٹھے خستہ بنا رہے تھے اور ہمیں بنانا تو بہت کچھ تھا اور بلیانی بیر گوست بھی تین چار دنوں تک بنے گا اور یہاں پہ ایک خستہ وہ نکال رہی ہے اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ جتنی ہی بارش ہو جائے اتنی گرمی پڑ رہی ہے اور پھر ان کو خستوں کے نکال لی آئے میٹھے میٹھے خستے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے سسرال کے لیے لے جاؤں لیکن میں بھی جانے والی نہیں تھی تو میں جب جاؤں گی تو میں ضرور بناوں گی بہت ہی اچھے اور سوادشت لگے تھے اور ان کو ان کو کس طرح بنا گیا ہے میں نے یہاں پہ ہی سیکھا ہے کہ میدہ اور اس میں چینی پیس کر ڈالی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے اور بلکل یہ دودھ میں ہی اس نہ جاتا ہے کوئی پانی سے ہوسن سکتے ہیں تو پانی سے بھی سگوٹ سکتے ہیں اس کے آٹے کو اور اس کو بہت ٹائٹ کیا جاتا ہے تو بھی اور اس کو پھر آئیل میں تل لیتے ہیں تو یہ تھا ہم یہاں پہ پھر بنا رہے ہیں آج شیمیاں بنا رہے ہیں خوہ والی شیمیاں تو یہاں پہ دودھ ڈال دیا ہم نے اور بھی دودھ ڈالیں گے کیونکہ کڑھائی بہت ویسی تھی کچھ چھوٹی تھی اس میں ایدم سے سارا دودھ نہیں آتا اور پھر دودھ دھیرے دھیرے ہم ڈالتے گئے جتنا سوپ تک ہے اتنے ڈالتے گئے اور اس ہم نے بلکل ہاپ سے بھی کم کرنا تھا اور اس کو ہاپ سے کم کر دیں گے اس میں اتنے ڈرائی فوٹس اور وہ تھی اس کو وہ تیار کرنے لگی اور میں یہاں پہ اس کو چلانے لگی بہن میلی ڈرائی فوٹس تیار کر رہی تھی تو کبھی کوئی بیٹ جاتا کبھی کوئی بیٹ جاتا مجھ سے جاتا دیر تک بیٹھ نہیں جاتا تو کبھی بہن بیٹ جاتی ہے یہاں پہ بہن نے اسی کے ساتھ میں چولے کے ساتھ میں پاس میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی تو یہاں پہ اس نے اس کو فرائی کر رہی ہیں سارے ڈرائی فوڈ کو گھی میں فرائی کیا ہے اور یہاں پہ دودھ ابھی ہمارا ہویا نہیں ہے اس کو آدھا کرنا ہے جب دودھ ہاف ہو جائے گا اور بھی اس سے کم ہو جائے گا جب سیمیاں ڈال لیں سیمیوں کو بھی فرائی کرے گی تو یہاں پہ سیمیاں فرائی ہو رہی ہیں بلکل مہین اور باریک والی ہیں جو کی ہمارے یہاں پہ سو روپے کی آدھا کلو ملتی ہیں تو مکھے نہ مکھے نہ وغیرہ سب اس نے ڈرائی فوڈ سب وہ کر لیا اور ہمارے چولے کا اتنی بلی حالت ہوئی پڑی تھی کہ اس سے جب سے لے کر اس پہ کھانا بنتا جا رہا ہے بکرائی سے لے کر اور اس کی پتہ ہی وغیرہ بھی نہیں کی تھی کہ وہ اتنے سام تک وہ چلتی رہتی ہے کڑھائی اور کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی بلیانی چڑ جاتی ہے اس پہ کبھی گوست کبھی کچھ اور اتنی بڑی فیملی ہے تو اس میں اتنا بڑا بھاگونا دھرہ جاتا ہے اور یہ گندہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی ساری سیوی جیسے جس طرح بنائی ہم نے اور ابھی یہ خسک نہیں ہویا ہے اور آپ آگے تک دیکھتے رہی ہیں اس کو جب بلکل خسک کرنا ہے پھر اس میں ہم کیا ڈالیں گے وہ آپ کو دکھائیں گی اور یہاں پہ ہم نے سب کچھ فرائی کر لیا ہے بادام کاجو اور یہ تھے مکھینے مکھینے بھی فرائی کیے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے ڈال دیا ہے اور کچھ یہ کچھ نرم سے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اور سب ڈرائی فوڈز کو بھی ڈالیں گے اور ہمارا ہاف ہو چکا ہے دھوڑ پھر اس کے بعد میں یہاں پہ الائچی پاورڈر ڈالا ہے اور الائچی مکھینے گرائنڈر کی تھی تو اس کے ساتھ میں چینی تھوڑی چینی کے ساتھ میں پیسا تھا تو کیونکہ وہ پیس جائے اور یہاں پہ یہ تھا فرائی کی ہوئی سیمیا تو فرائی کی ہوئی سیمیوں کو ڈال دیا پھر اس کے بعد میں ہم جلدی سے جلدی اس کو اکھٹا کریں گے اور کھوو والا سیمیا جرور آپ کو بنا کر دکھائیں گے کبھی نہ کبھی جب بھی یہاں پہ ہوتا ہے بہت شاری چیزیں بناتی ہیں بہت شاری کھانے بناتی ہیں ہماری امی اور یہاں پہ جتنی بھی ہوتے کبھی کباب کبھی کچھ کبھی گوست کے کباب اور کبھی مون کی ڈال کا حلوہ کبھی سیمیا دو طرح کی سیمیا بناتی ہیں تو ہر عید و قرائد پہ ضرور بنا دیں بہت سارا ریسپی تیار ہوتی ہیں اور پھر ویسے بھی وہاں پہ میرے شاشرال میں صرف کھیر کا سوک ہے اور کچھ اس کا نہیں ہے اور بیس میٹھ ہوگی نہ بن جاتی ہے اور پھر اور ویسے مجھے بہت سوک ہوتا بس بنانے کا بہت سوک تھا مجھے جب بھی کچھ ہوئی تو ککنگ کی بہت سوکین تھی میں بہت شاری اپنے ڈائری بھر رکھتی تھی میں نے ککنگ کی پہلے جب میرے پاس پھون نہیں تھا تو اب پھون میں جب کچھ بھی دیکھ لے کچھ بھی ہوئی کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اور ویسے یہاں پہ وہاں پہ اپنے سسرال میں ایسا لگتا ہے کچھ بنتی نہیں ہے کچھ آلکس آ جاتا ہے اپنے من میں تو ویسے ہی سہی اور یہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پھر سے جا گئی ہے کچھ مانسٹر اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں سب چیزیں بنا ہوں یہاں پہ پہلے میں سادھی سے پہلے بہت بنایا کر دیتی بہت سوکین تھی لیکن اب وہ دن پھر سے مجھے یاد آگئیتے ہیں اور جب تر ایسی عید میں بہت ہی مشہ ہوتا ہے بہت ہی خوشی اور فرکٹ ہوتی ہے سچ میں جیسے کہ ویس پوکنگ کا کھانا جیسے وہ ہوتا ہے اور فیملی کے ساتھ زیادہ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ ملجل کر تیار ہونا عید منانا بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے وہاں پہ تو بیس اپنے ایک دو کھانے بنا کر اپنے لیڑ جاتے ہیں آرام سے اور کچھ ایسا مجھا نہیں ہوتا کچھ گاؤں کی اس میں تو بہت ہی مجھا ہوتا ہے اپنی فیملی میں امی اگو کے ساتھ بہن ہائی کے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے سارے ڈال دی ہیں اور گولے وغیرے بھی ڈال دی ہیں ناگل بولتے ہیں اور کچھ ناگل کا برادہ بھی ڈالا تھا اس میں پچھا کرو ہم بچا کر آتے ہیں کہ اس میں اس کو ہم اس میں بعد میں ڈالیں گے کیونکہ وہ کھول جاتی ہے پھر وہ بہت اچھی نہیں لگتی اور اس کو ہم بالکل ایسے خسک کر لیں گے خوالی سیمی بنتی لیکن کئی طرح کی بنتی بلکل خسک ہوتے بلکل خسک کر دیتے ہیں خوالی سیمی کو ڈالتے ہیں اس کو کسو کی سیمیاں الگ لگتی ہے اس طرح کی سویمیاں دوسری طریقے سے بنای گئی ہیں میں بھی یہ کہہ رہی تھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے وہ بنای گی جو خسک ہوتی ہیں اور اس میں خوالی سیمی ہوتا ہے اور بس ڈرائی پورٹس ہوتے ہیں کوئی اس کو بینہ دودھ کے بینہ خوال کے بیسی بناتے ہیں چینی کی چاسل کے بھی بناتے ہیں لیکن یہ دوسرے طریقے سے بنایا ہے تو میں نے یہاں پہ پہلی بار بنایا تھا کیونکہ میں بھی یہاں پہ تیسری یا چوتھی دفعہ عید منا رہی ہوں اور وہاں پہ اپنے سسرال میں منایا کرتی تھی اور یہ ہمارا اب بلکل خسک ہو جائے گا اور تھوڑی اس کو کچھ کر کر اس کو اتار لیں گے پھر ہم یہاں سے میں نے اتار لیا تھا اور اس کے بعد میں پھر میں نے بلوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہاں پہ فیملی تھی اور فیملی کے سامنے ابھی نہیں بنایا ہے اور پھر اس کے بعد میں میں یہاں پہ بنانا شیک لینے لگی ہوں تو میں نے کی کچھ گرمی میں بنانا شیک ہو جائے تو اور یہاں پہ آج کا بلوگ میرا کیسہ لگا کمنٹ کر کر جرور بتائے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ